دین دنیا چینل کہ اسلام سے پہلے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تھا جیسا کہ ہندو مد کے مطابق کوئی بھگوان شب نہیں تھا کوئی بھگوان گنیش نہیں تھا ناظرین یہ سوال ایک ہندو شخص نے ڈاکٹر زاکر نائک سے کیا تھا وہ شاید لڑنے کے موڈ میں آیا تھا اس لیے بار بار ان کے جواب کے دوران بات کاٹ کر اپنی بات رکھ رہا تھا جس پر ڈاکٹر زاکر نائک نے اس کو کئی مرتبہ ایسا قرارہ جواب دیا کہ اس کو کچھ نہ سوجی اور آخر میں مائک چھوڑ کر چلا گیا آپ کو یہ ساری کہانی سناتے ہیں پہلے آپ اس شخص کا سوال سن لیجئے ناظرین ڈاکٹر زاکر نائک نے اس شخص سے کہا کہ آپ نے میری باتیں بہت دھیان کے ساتھ سنی ہے لیکن آپ ایک غلط فہمی کا شکار ہیں کہ اسلام چودہ سو سال پہلے وجود میں آیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے بانی ہیں اسلام تو عزل سے موجود ہے جب سے انسان نے زمین پر قدم رکھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے بانی نہیں ہے وہ آخری رسول ہیں لہذا ہندومت کے وجود میں آنے سے پہلے اسلام موجود تھا قرآن میں واضح طور پر لکھا ہے کہ اللہ کی نظر میں اسلام ہی واحد سچا دین ہے یہی پیغام ایک بار پھر دہرا دیا گیا کہ جو شخص اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو قبول کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں قابل قبول نہیں ہوگا وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا یعنی صرف ایک ہی دین اسلام ہے جس کے سچا ہونے کی دلیل اللہ تعالیٰ نے خود دی ہے سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے اور بھی بہت سے انبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار رسول بھیجے گئے اب اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ کیا آپ کرشنا کو اور رام کو نبی نہیں مانتے اس پر میں کیا کہوں گا کہ میں نہیں جانتا وہ سکتا ہے وہ نبی ہوں وہ سکتا ہے کہ نہ ہوں کیونکہ قرآن باق میں ان کا ذکر موجود نہیں مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے گئے وہ صرف ایک قوم کے لیے بھیجے گئے ان کا پیغام محدود مدت کے لیے تھا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں آپ کا پیغام صرف مسلمانوں یا عربوں کے لیے نہیں تھا بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہے اس لیے قرآن میں کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں ایسے ہی تمام صحیفے جو قرآن پاک سے پہلے آئے وہ بھی ایک قوم اور ایک مدت کے لیے تھے نام سے ہم صرف چار کو جانتے ہیں تورات زبور انجیل اور قرآن مجید اور قرآن پاک پر ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے ہر قوم کے لیے صحیفہ بھیجا اس کا مطلب ہے کہ بہت سی کتابیں ہیں جو قرآن پاک سے پہلے نازل کی گئیں آپ اگر پوچھیں کہ کیا ویدہ کو خدا کا کلام کہا جا سکتا ہے اس پر بھی میں کہوں گا کہ شاید ہو سکتا ہے شاید نہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے جو بھی صحیفے بھیجے وہ ایک خاص قوم اور ایک خاص مدت کے لیے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ کرنا مناسب نہیں سمجھا قرآن پاک جو کہ آخری وہی ہے تو یہ صرف عرب کے مسلمانوں کے لیے نازل نہیں ہوا تھا یہ پوری انسانیت کے لیے بھیجا گیا ناظرین یہاں پر بات کرتے ہو اس شخص نے ڈاکٹر صاحب کی بات کاٹی اور کہا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ کیا اسلام سے پہلے کوئی خدا نہیں تھا آپ نے کہا کہ قرآن میں لکھا ہے یہ صرف چار کتابیں ہیں جن کے نام بیان کیے گئے تو کیا ان کتابوں کے لکھنے والوں سے کوئی غلطی ہوئی آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی رامائن کا وجود ہی نہیں تھا موسیقی ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ آپ نے مجھ سے رامائن کا پوچھا میں آپ کو رامائن سے متعلق بتاتا ہوں کیا آپ جانتے بھی ہیں کہ کتنی طرح کی رامائن موجود ہیں آج اس شخص نے جواب دیا مجھے نہیں معلوم ڈاکٹر صاحب نے کہا ہندو سکولر رامو ننجا کے مطابق تین سو قسم کی رامائن موجود ہیں آپ کس کو مانتے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک نے قرآن پاک ہاتھ پر پکڑا اور کہا کہ قرآن صرف ایک ہی طرح کا ہے میں اس کو مانتا ہوں اس شخص نے دوبارہ سے بات کاٹی اور کہا اس کا مطلب ہے کہ آپ اس حقیقت کو جھٹلا رہے ہیں کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود نہیں ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں حقیقت کو جھٹلا نہیں رہا بلکہ آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ اللہ کے سوا نہ کوئی معبود تھا نہ ہے اور نہ ہوگا لوگ کہتے ہیں اسلام بڑا پرتشدد مذہب ہے لیکن میں آپ کو اس کو بھی ایک مثال سے سمجھا دیتا ہوں ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ سب سے زیادہ ہندو مذہب میں پڑھ جانے والی کتاب بھگوت کیتا ہے اس میں لکھا ہے کہ ارجن نے میدان جنگ میں اپنے ہتھیار زمین پر رکھ دی اور کہا کہ اپنے رشتدار سے لڑنے کے بجائے نہتہ مرنا پسند کروں گا لڑائی پانڈو اور کورو کے درمیان تھی جس میں انہوں نے ہتھیار زمین پر رکھے اس پر شری کرشن نے کہا کہ آپ کے دماغ میں ایسے ناپاک خیال کیسے آئے آپ اتنے بزدل کیسے بن گئے آگے لکھا ہے کہ شری کرشن نے ارجن سے کہا کہ شطریہ کا دھرم لڑنا ہے وہ خوش قسمت ہے جس کو لڑنے کا موقع ملے اگر میں ان اشلوکوں کا حوالہ دے کر یہ کہوں کہ شری کرشن کہہ رہے ہیں کہ اپنا رشتدار کا قتل کرو تو یہ شیطانی حرکت ہوگی مگر اس کا بیک گراؤنڈ پڑھیں تو اس میں سمجھ آتی ہے کہ شری کرشن نے کہا کہ باطل کے خلاف لڑو چاہے وہ رشتدار ہو قرآن پاک میں بھی ایسا ہی لکھا ہے اے مومنوں حق کے لیے کھڑے رہو شہادت دو اللہ کے لیے چاہے وہ تمہارے خلاف ہو اللہ تعالی حق کے ساتھ ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے مائک سے ہٹتے ہوئے اس شخص کو روکا اور کہا کہ ہندویزم بھی یہی چیز کہتا ہے جو اسلام کہتا ہے یہ شخص بولا میں قرآن کا احترام کرتا مجھے اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں مگر پندتوں نے ہمیں کبھی نہیں بتایا کہ ایک خدا ہے اس کی عبادت کر رہی ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ آج اور عوید میں لکھا ہے کہ خدا کا کوئی بت نہ بنا اگر آپ خود کو ہندو کہتے ہیں تو آپ کو ویدوں میں لکھی بات کو ماننا چاہیے مہا بھارت ایک داستان تھی جو ارجن کے دادا نے سنائی تھی ابتدا میں مہا بھارت پہ صرف آٹھ ہزار اشلوک تھے بعد میں چوبیس ہزار ہو گئے اور آج اس میں ایک لاکھ سے زیادہ اشلوک ہیں یہ کہاں سے آگئے آج کالیم کہتا ہے کہ اصل مہا بھارت دو خاندانوں پانڈوں اور کوروں کے درمیان لڑائی جھگڑے کی داستان تھی یہ مہا بھارت کرپٹ ہے یہ میں نہیں ہندو سکولرز کہتے ہیں میں نہیں کہتا شاید آپ کا پندت آپ کو سچائی نہیں بتا رہا میں آپ کو سچائی بتا رہا ہوں اکشونی پر صبح سے رات تک سواری کی گئی ہر اکشونی میں ایک لاکھ ہاتھی اور تین لاکھ گھوڑے تھے یہ اصل میں ممکن ہی نہیں کیونکہ کروکشتر تو اتنا چھوٹا تھا کہ اس میں لاکھوں ہاتھی اور لاکھوں گھوڑے آ ہی نہیں سکتے تھے اگر میں کہوں کہ اس چھوٹے سے ہال میں دس لاکھ لوگ بیٹے ہیں تو لوگ کہیں گے کہ زاکر پاگل ہو گیا ہے اس شخص نے اعتراض اٹھایا اور کہا کہ اس وقت کروکشتر جتنا چھوٹا ہے وہ اس وقت نہیں تھا اس وقت یہ بہت پھیلا ہوا تھا دکٹر زاکر نائک نے اسے پوچھا کہ کیا آپ نے رامائن پڑھی ہے اس نے جواب دیا نہیں پڑھی تو دکٹر زاکر نائک بولے یہی تو مسئلہ ہے کہ آپ نے پڑھی نہیں میں نے پڑھی ہے اور آپ کو میں رامائن سے ہی حوالہ جاتے رہا ہوں رامائن میں کروکشتر کے علاقے کی تفصیل دی گئی اس شخص نے کہا کہ کروکشتر میرے گھر سے پندرہ کلومیٹر دور ہے اس لئے مجھے رامائن پڑھے بغیر بھی اس کا علم ہے دکٹر صاحب رہے آپ کے گھر سے کروکشتر پندرہ کلومیٹر دور ہے مگر رامائن آپ کے دماغ سے سینکڑو میل دور لگ رہی ہے دکٹر زاکر نائک نے اس شخص سے کہا کہ میں کسی صحیفے پر تنکیت کے لئے نہیں آیا آپ کی یہ سوچ کہ اسلام چودہ سو سال پہلے وجود میں آیا اسلام سے پہلے تو کوئی انسان ہی نہیں تھا یہ اعزل سے ہے اور ابت تک رہے گا اسلام سے پہلے بھی کوئی خدا نہیں تھا آج بھی کوئی خدا نہیں ہے اور لاکھوں کرونوں سال بعد بھی اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہوگا ہندو مت سمیت تمام مذہب بشمول عیسائیت کا یہی عقیدہ ہے اگر آپ کہیں کہ رام اور کرشنا پیغمبر ہو سکتے تھے تو مجھے مسئلہ نہیں ہوگا کیونکہ میں نہیں جانتا کہ وہ تھے یا نہیں ہو بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی مگر آپ کہیں کہ رام شیوہ یا کرشنا خدا تھے نعوذ باللہ تو مجھے اس میں مسئلہ ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے صحیفے کے خلاف جا رہے ہیں جس میں کہا گیا کہ خدا صرف ایک ہے جو بات آپ کر رہے ہیں وہ ایسے ہی ہے کہ آپ کا ڈاکٹر کہے کہ آپ کو شگر ہے آپ چینی نہ کھائیں مگر آپ جواب میں کہیں کہ میں نے کہیں پڑھا ہے کہ چینی طاقت دیتی ہے میں تو کھاؤں گا ناظرین اتلے دلائل سننے کے بعد اس شخص نے بھی ہار مانی اور کہا کہ یہ بحث ساری رات چلتی رہے گی میں اس کو یہیں ختم کرنا چاہتا ہوں گوڈ بائی ڈاکٹر زاکر نائک بھی یہ کہہ کر مائک سے ہٹ گئے کہ میں خدا سے دعا کروں گا کہ آپ کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو ہدایت دے ناظرین آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے کومنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجئے اپنا خیال لکھئے اللہ حافظ